اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کیا آپ کی وحشک مشین صرف ایک سیڈ کو گھوم رہی ہے اگر ایک سیڈ کو گھوم رہی ہے تو اس کا جو فارٹ ہے وہ آج ہم ریپیئر کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کو ریپیئر کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھیں یہ ایک سیڈ کو ہی گھوم رہی ہے اور لگاتار اسی سیڈ کو گھومے چلی آ رہی ہے تو اس کا فارٹ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا تو اگر تو آپ کی جو وحشک مشین ہے ایک سیڈ کو گھوم رہی ہے رک بھی رہی ہے اور پھر اسی سیڈ کو گھوم رہی ہے تو اس کا فارٹ یہ ہوگا کہ کوئی اس کی وائر کٹی ہوگی ٹوٹی ہوگی وائر تو وہ آپ دیکھ لیں تو اس کا جو فارٹ ہے اب ایک سیڈ کو ہی گھومے چلی آ رہی ہے تو دیکھیں کہ ہم کس طرح اس کو ریپیئر کریں گے تو اس کا یہ ٹاپ کور ہے اس کو کھول لیں گے بیک سیڈ پہ اس کے سکرو لگے ہوں گے تو اس کو ہم کھول لیں گے سب سے پہلے بیک سیڈ پہ جو وائر ہیں وہ سب دیکھ لیں گے کہ کوئی وائر کٹی تو نہیں ہوئی سپارکنگ وغیرہ تو نہیں ہوئی یہ دونوں یہ موٹرز ہیں ان کی وائر ہیں یہ ایک ڈرائر کی ہے اور ایک یوں واشنگ موشین ہے اس کی ہے واش واش موٹر اور ایک ڈرائر تو وائر سب ٹھیک ہیں یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کا اب یوں کبر ہے وہ کھول کر ٹائمر کو دیکھیں گے تو اس کا کبر اوپر اٹھانے سے پہلے ہم یہ یہ ڈرین ہے ڈرین کی جہاں ربڑ ہوتی ہے اس کو کھول لیں گے تو آسانی سے یہ اوپر کھول جائے گا تو ٹائمر دیکھ لیتے ہیں ٹائمر خراب ہے اندر سے سپارکنگ ہوئی ہے جس کی وائے سے ٹائمر خراب ہو گیا ہے تو یہ ڈرائر کا ٹائمر ہے یہ ڈرین والا سوچ ہے تو ٹائمر کو کھول لیتے ہیں اور چینج کریں گے ٹائمر دوسرا لگائیں گے نیا والا تو جس سے یہ فارٹ جو ہے دور ہو جائے گا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ٹائمر اندر سے دیکھیں بلکل بلیک ہوا اندر سے سپارکنگ ہوئی ہے اندر اس کے اندر پوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ جل گئے ہیں جس کی وائے سے ایک سائٹ کو ہی گھومے چلی آ رہی ہے تو ٹائمر چینج کریں گے ہاں جی تو ٹائمر نیا لگا لیا میں نے ٹائمر کی تین وائر ہیں نیچے سے بھی تین وائر آ رہی ہیں تو ایک ان میں سے فیس ہے یہ جو براؤن وائر ہے اور یلو یہ وائر دو ہیں یہ موٹر کی ہیں تو یہ فیس ہے وہ یہ ٹائمر کی بلیک وائر ہے اس کو لگائیں گے اور باقی جو دو دو وائر ہیں ان میں وہ کسی بھی ایک کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں تو وائر لگا لی میں نے دیکھیں جو براؤن ہے بلیک کے ساتھ اور باقی جو دو دو وائر ہیں وہ کسی بھی ایک کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو ٹیپ بغیرہ کر کے وائر کلوز کر دی ہیں اب جو کبر ہے اس کو فٹ کریں گے اور جو بیک شیٹ پہ سکرو ہوں گے وہ لگائیں گے اس کے بعد آن کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں اب دونوں سیڈوں کو گھوم رہی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اور اچھے اچھی ویڈیو اور انفارمیشن مل سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستو اسلام علیکم موسیقا